محضر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہیں جو عالمین قرب ہے محترم سامعین حضرات آج جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو میاں بیوی کی حقوق اور اس میاں بیوی کی زندگی کس طریقے سے گزرنا چاہیے بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے اور شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا آپ میری ویڈیو کو غور سے سنیں توجہ کریں اور سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو مطلب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس ہیں جس طریقے سے لباس بدن کو چھپاتا ہے اسی طریقے سے بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپاتی ہے اور جس طریقے سے لباس بدن کو چھپاتا ہے اسی طریقے سے شوہر بیوی کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو میرے عزیزو نکاہ کرنا سرکار کی پیاری سنت ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نکاہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے راز کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور نکاہ کرنے کے بعد انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اب ہم کو یہ چاہیے کہ نکاہ کر لیا شادی ہو گئی تو ہمیں بیوی کے ساتھ اچھا برطاو کرنا چاہیے اچھا اخلاق پیش کرنا چاہیے اس کو سکون دینا چاہیے اچھا برطاو کرنا چاہیے اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اطاعت کرے اگر وہ کسی کام کو کہے تو اس میں ہرگز ہرگز انکار نہ کرے اس کا حکم مانے اس کی فرما برداری کرے اگر شوہر اس کا راضی ہے تو اگر شوہر بیوی سے راضی ہے تو قسم خدا کی رسول پاک بھی راضی ہے اللہ بھی راضی ہے اور اگر شوہر ناراض ہے تو کتنی بھی نمازیں پڑے کتنے بھی روزے رکھے کتنے بھی سجدے پہ سجدے کرے کوئی روزہ کوئی عبادت اللہ کی بارگ میں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ شوہر رضا مند نہ ہو جائے حضرات لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بیوی کو ستانا نہیں چاہیے بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ اچھا اخلاق پیش کرنا چاہیے اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے حضرات شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے اس کے حقوق ادا کرے اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے بیوی سے محبت کرنا اچھا اخلاق پیش کرنا یہ نبی کی پیاری سنت ہے اور جس نے نبی کی سنت پر عمل کیا قسم خدا کی وہ شریعت میں شہید ہے جو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک ابتالہ اس کو سو شہیدوں کا سباب اتا فرماتا ہے تو یہ میرا پیغام میں گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے کہ ہی میرا پیغام زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوڈیفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچے ہمارا ہر پیغام آپ تک پہنچے اور تاکہ آپ عمل کریں آپ کو بھی سباب ملے مجھے بھی سباب ملے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ